عمران خان حملہ کیس جی آئی ٹی نے تفتیش روک دی ہے سی سی پیو لاہور کی تایوناتی کا سٹے آرڈر خارج ہونے کے بعد جی آئی ٹی نے کام روک دیا ہے اس وقت مداصر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں مداصر بتائے گا کیا وجہ اس کی جی آئی ٹی نے کام روک دیا ہے جی آئی ٹی کے ایک ممبر محمد نواز کے دنگی کا شکار ہونے سے بھی تفتیش روکنے کی وجہ بنا ہے جی آئی ٹی کے اہم رکن آر ٹو ڈی جی خان سیر قرم بھی ڈی جی خان میں کسے کے علاقے میں جاری اپریشن کی وجہ سے ڈی جی خان واپس چلے گئے ہیں جب تک اب جی آئی ٹی کے نئے سربراہ کو تنادر نہیں کہہ جائے گا جی آئی ٹی جو ہے وہ دوبارہ کام شروع نہیں کرے گی جی آئی ٹی کی ممبران حراس میں لیے گے ملزم نویز کا جرمان حاصل کر کے اس سے تفتیش کر دیتی جائے گوہ کہ جو تمام شاہد ہیں وہ جی آئی ٹی کی ٹیم اب تک گیا فرانزیک لیب بھی جو ہے بجوا چکی ہے جی آئی ٹی اس اس پر لہول غلام عمود ڈوگر کی سربراہی میں تام کر رہی تھی جی آئی ٹی کی ممبران اور سربراہ اس سے پہلے تین دفعہ جو ہے وہ تربیل ہو چکے ہیں چوسی دفعہ جو ہے وہ جی آئی ٹی کے نئے سربراہ کو لگایا جائے گا جس کے بعد جی آئی ٹی جو ہے وہ اپنا کام دوبارہ شروع کرے گی جی آئی ٹی بہت شکریہ مدثیر آپ ہمارے ساتھ بہت